اسلام علیکم ویورز ایم زارہ علی این ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہیلت اس ویلت آج جو ٹوپک آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت زیادہ اہم ہے نو لیبر پین آفٹر فورٹی ویکس یعنی چالیس ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ کو لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ماہ اپنے بچے کے آنے کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی وہ اپنے بچے کے لئے اٹھاتی ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایک ڈیٹ بتاتی ہے جو کہ چالیس ہفتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ آپ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں صرف چار پرسنٹ بچوں کی پیدائش اسی تاریخ پر ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی تاریخ ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہے اس سے پہلے ہی بچے کی پیدائش ممکن ہو جاتی ہے چھتیس ہفتوں سے لے کر چالیس ہفتے تک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے لیکن اگر چالیس ہفتے بھی ہو جائیں اور آپ کو بلکل بھی لیبر پین سٹارٹ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یعنی آپ کا بلیر پریشر تو ہائی نہیں رہتا یا آپ کو شگر تو نہیں ہے آپ ڈائیبیٹیز کی پیشنٹ تو نہیں ہو گئی ہیں یا پھر کسی اور طرح کا مسئلہ آپ کو استعمال کا پرابلم نہیں ہے یا پھر آپ کی پریگننسی میں پریگننسی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی کہ آپ کا بیبی جو ہے وہ ہیلڈی ہے وہ ویٹ کے حساب سے پرفیکٹ ہے آپ کا اپنا ویٹ بہت زیادہ نہیں بڑھا ہوا تو یہ سب مسئلے مسائل سب سے پہلے آپ نے دیکھنے ہیں کیونکہ بعض اوقات پیشنٹ کی کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو سیزر ہی سجیسٹ کرتی ہے تو ایسی صورت میں آپ مزید اپنے گھر میں بیٹھ کر انتظار نہ کریں اور بلکہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہی ہیں آپ اسی پر عمل کریں کیونکہ ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن سب سے زیادہ بہتر جانتی ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں بلکہ نہ تو سنی سنائی باتوں پر یقین کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی ٹوٹ کا ازمانے کی کوشش کریں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا پہلا بیبی ہے دوسرا یا پھر تیسرا اگر یہ آپ کا دوسرا بیبی ہے اور آپ کا پہلا بیبی سیزر سے ہوا ہے تو بھی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں کہ ڈاکٹر آپ کو نورمل بتاتی ہیں یا پھر سیزر بتاتی ہیں اگر ڈاکٹر آپ کو سیزر بتائیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ سیزر کروالیں لیکن اگر یہ آپ کا پہلا بیبی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ مزید پندرہ دن انتظار کر سکتی ہیں یعنی اگر آپ کے پرگننسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی پرگننسی نورمل پرگننسی ہے آپ کا بیبی بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی ٹھیک ہیں ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہاں آپ کے نورمل کے چانس ہیں آپ کا نورمل ہو سکتا ہے تو اکثر ایسی صورت میں ڈاکٹر پیشنٹ کو مزید دو ہفتے انتظار کرنے کا کہتی ہیں تو آپ ایسی صورت میں نیچرل پین انڈیوز کرنے کی جو ایکسرسائیس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں یا پھر کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں نیچرل جو آپ کو لیبر پین لے کر آئیں گی تو وہ آپ کر سکتی ہیں آپ کے پاس مزید پندرہ دن کا ٹائم آ گیا ہے آپ نے ریلیکس رہنا ہے پرسکون رہنا ہے اپنے ارد گرد ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا جس سے آپ کے سکون میں کسی بھی طرح کی پریشانی پیدا ہو یعنی آپ نے اپنی نیند پوری لینی ہے اچھے سے کھانا پینا ہے پریشانی والی یا ڈپریشن والی کوئی بات آپ نے نہیں سوچنی ہے ایسی کوئی بھی بات جو آپ کو پریشان کر دے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا ہے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا ہے خوشگوار بنانا ہے اور آپ نے ریلیکس رہنا ہے آپ نے ریلیکس کرنا ہے آپ اپنے آنے والے بیبی کے بارے میں سوچیں اب ہے میڈیٹیٹ یعنی دھیان لگانا تو آپ نے اپنے آنے والے بچے کی طرف دھیان لگانا ہے یعنی کہ اپنے بیبی کا ویلکم کس طرح کرنا ہے آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے اپنے بیبی کے لئے باسکٹ بنایا جو آپ نے ہسپٹل لے کر جانی ہے اپنے بیبی کے کپڑے کہاں رکھیں آپ نے گھر میں آپ اس کی جو بھی آپ کے علماری وغیرہ ہے بیبی کی آپ اسے سیٹ کریں تو آپ نے پورا دھیان اپنے صرف بچے کی طرف لگانا ہے اب سیکنڈ ون ہے ڈیٹس یعنی خجوریں آپ نے خجوروں کا استعمال کرنا ہے آپ نے زیادہ مقدار میں خجوریں کھانی ہے روزانہ تقریباً چھے سے آٹھ خجور آپ روزانہ کھائیں اسے بھی آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہو سکتی ہے اب ہے ووک یعنی چہل قدمی آپ نے روزانہ ووک کرنی ہے تقریباً لازمی طور پر ایک گھنٹہ صبح ووک کریں اور ایک گھنٹہ شام میں ووک کریں آپ کہیں بھی قریب میں جو وومن پارکس وغیرہ ہوتے ہیں آپ وہاں چلی جائیں یا پھر آپ کو جس طرح بھی سوئی ٹیبل ہو آپ نے ووک لازمی کرنی ہے چلنے سے بھی لیبر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے ویسے تو تھرڈ ٹرائمیسٹر کے سٹارٹ ہوتے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت چہل قدمی شروع کر دیا کریں لیکن اگر آپ نے ووک نہیں کی ہے یا آپ تھوڑی بہت ووک کرتی آئی ہیں تو اب آپ نے زیادہ ووک کرنی ہے اس سے بھی آپ کو نیچرلی لیبر پین سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ نے دوسرا اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں کوشش کریں دن میں تین سے چار بار سیڑھیاں آپ لازمی چڑھیں اب ہے سپائسی فورٹ یعنی مرچ مسالے والے کھانے تو آپ نے اب مرچو والے کھانے کھانے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے ایسا کوئی کھانا نہیں کھانا جس سے آپ کو اسٹمک کا پرابلم ہو جائے یا آپ کو سینے میں جلن ہو لیکن اب آپ نے مرچو والے کھانے کھانے ہیں لہسن کی چٹنی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے لہسن کی چٹنی کھانے سے لیبر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کافی عورتوں کا ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ جو ہیں وہ لہسن والی چٹنی کھائیں یا پھر جنگ فورٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا پھر گھر کے بنے ہوئے مرچ مسالوں والے کھانوں کا استعمال کریں اب ہے ہیونگ انٹرکورس یعنی آپ نے ملاب کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مرد کے سیمن میں جو ہرمون ہوتا ہے پوسٹا گلینڈ وہ آ کر آپ کے لیبر کو انڈیوز کر دے گا اور سرورکس لوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب ہے کسٹر آئل ایک بہت ہی کومن سی چیز ہے اکثر خواتین استعمال کرتی ہیں لیکن میں آپ کو یہاں یہ کہوں گے کہ یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں کیونکہ بعض اسپتالوں کے باہر لیبر روم کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے کہ گھر سے کسٹر آئل پی کر نہ آیا کریں کیونکہ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں فالس پین اور لیبر پین کی انہیں پہچان نہیں ہوتی تو ان کو جو فالس پین آتی ہیں وہ اسی میں کسٹر آئل پی لیتی ہیں اور پھر بعد میں ہسپٹل آتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فالس پین تھے اور کسٹر آئل پینے کی وجہ سے بیبی پوٹی پاس کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو فوراں سیزر کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کے مسئلہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ہاں آپ کسٹر آئل پی لیں تو پھر آپ کسٹر آئل پی لیں لیکن بہت سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے کسٹر آئل پینے کا اگر آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتی یا یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو لیبر پینے سٹارٹ نہیں ہوتی اور آپ اپنی ڈاکٹر سے ملتی ہیں اور ڈاکٹر آپ کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر لیتی ہیں تو بھی ڈاکٹر کے پاس بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نارمل ڈیلیوری کروا سکے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں آپ کی ڈاکٹر آپ کو آرٹیفیشل پین بھی لگا سکتی ہیں جس سے آپ کو بلکل لیبر پین کی طرح پین سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جسے انڈکشن کہا جاتا ہے یہ پروسس تھوڑا پین فل ہوتا ہے لیکن کار آمد ہے نوے پرسنٹ خواتین کو اس پروسس کے بعد نیچرل لیبر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نوے پرسنٹ خواتین کے نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن دس پرسنٹ ایسے خواتین ہوتی ہیں جو اس پروسس سے گزرنے کے بعد بھی نارمل ڈیلیوری نہیں کروا پاتی تو یہ سب قدرت کے کھیل ہوتے ہیں آپ نے اپنے اور اپنے بیبی کے لیے دعا کرنی ہے اپنی اچھی صحت کے لیے دعا کرنی ہے اپنے آنے والے بچے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ وارٹر بیک کو کسی چھوٹی سی ذروہ کی مدد سے بلاسٹ کر دیتے ہیں ایک بار وارٹر بیک ریپچر ہو جائے تو پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیک کب ریپچر کرنا ہے تو اس دوران یا تو آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی یا پھر انہیں آپ کا سیزر کرنا پڑے گا لیکن ہوتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر پیشنٹ کی کنڈیشن جانتے ہیں ان کو درد ہو رہا ہوتا ہے جب یہ پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو آٹیفیشل پین بھی وہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور آپ کی نارمل ڈیلیوری کروا دیں گی ڈاکٹر یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہم کسی کا علاج نہیں کر رہے بلکہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اکثر خواتین کو نہیں معلوم ہوتی یا وہ نیولی میرٹ گرلز جنہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہمارے اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہتر آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کریں کیونکہ آپ کی ڈاکٹر آپ کی پوری ہسٹری جانتی ہیں آپ کے فرسٹ مند سے وہ نائن مند تک آپ کو جانتی ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا مسئلہ مسائل پیش آئے پوری پریگننسی میں یہ آپ کی ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتی ہیں تو وہ جو آپ کو مشورہ دیں گی وہ بلکل درست ہوگا اگر ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں میری دعا ہے آپ کے لئے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند اولاد سے نوازیں نیک اور صالح اولاد آپ کو نصیب فرمائیں اگر آپ کی فرنڈس این فیملی میں کوئی بھی لیڈی پریگننٹ ہیں تو ہماری ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے موسیقی